اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاری صحیح کیچر اسلامیات اختیاری ٹین کلاس عزیز طلبہ کل ہم نے جو ہے یہ ولہم عذاب العظیم تک سورت کے شروع سے ٹویلپ نمبر آیت کے شروع سے لے کر یہاں تک ہم نے اس کی تشریف پڑی تھی اور آج ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک اخیر تک اس کی تشریف پڑنی ہے تو عزیز طلبہ ذرا آپ تشریف کی طرف توجہ کیجئے یہ پیج نمبر ہے یہ دیکھیں ٹوانڈی تھری اور یہ اس کے شروع سے یہ تیسرا گروہ کل ہم نے دو گروہوں کا تذکرہ پڑ لیا تھا ایک ایمان والے جو ایمان لانے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اور دوسرا گروہ وہ تھا جو انکار کرنے والا کافروں کا آج تیسرا گروہ اس کا تذکرہ ہوگا عزیز طلبہ یہ تیسرا گروہ جو ہے ان لوگوں کا ہے جو زبانی طور پر تو ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ اب بھی کافر ہیں ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے یہ اسلام کے عروج کو دیکھ کر مسلمانوں میں شامل تو ضرور ہو گئے ہیں لیکن درحقیقے وہ کافر ہیں اسلام کے خلاف طرح طرح کے یعنی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں یہ منافقین کا گروہ ہے نفاق ایک قلبی بیماری ہے ان کی سرکشی کے باعث اس بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس منافقت کی وجہ سے ان کو کچھ فیدہ پہنچ جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے ایسے لوگ اصلاح کے پردے میں فساد برپا کرتے ہیں اور ایمان کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں ان نفاق سے نقصان صرف انہی کو پہنچ رہا ہے وہ اللہ یا مسلمانوں کو بے وقوف نہیں بنا رہے بلکہ وہ اپنی نادانی کے باعث خود بے وقوف بن رہے ہیں جن کو قرآن پاک نے کہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر اللہ کہہ نہیں یہ ایمان والوں کو اور اللہ کو بے وقوف بنانے کوش کر رہے ہیں حالانکہ یہ خود بے وقوف ہیں ان کو شعور نہیں ہے تو عزیز طلبہ یہاں تک جو ہے یہ آج تیسرے گروہ کا تذکرہ ہوا یہاں سے لے کر یہاں تک اگلی آیات میں صورت بکرہ کی جو شروع والی آیات میں جس میں ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے یہ اس کا تذکرہ ہوگا ہاں جی تکوہ اور ان کے دلوں میں ہاں جی تکوہ والے کون لوگ ہیں اس کی جو ہے یہ ساری علامتیں اللہ حب العزت نے بیان فرمائی ہیں یہ صورت البکرہ کے شروع والی آیات میں ہیں تو آج کا یہ لیکچر عزیز طلبہ ختم ہوا آپ نے یہاں تک تینوں گروہوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے آج کا لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ